اسلام علیکم ویورز اکسا وکاس یوٹیوب چینل میں خوش آمدید امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک تھا ہوں آج میں آپ لوگوں کے لیے جو ٹاپک لے کے آئی ہوں وہ ہے سلیوز کا تو آج کل جو ہے ڈریسنگ میں ہمارے پاس ٹراؤزر کی ڈیزائننگ سلیوز کی ڈیزائننگ دامن کی ڈیزائننگ ہر ڈیزائننگ جو ہے وہ انہیں آپ جو ہے ڈریسنگ کو مختلف طریقوں سے ڈیزائن بھی کر سکتے ہیں تو سلیوز میں لیسز اور پرنٹ ایکس کا جو استعمال ہے وہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے اور بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس شیٹل لیس ہوتی ہے اور اس کے علاوہ شیٹل لیسز دوسرے بڑی سائز کی لیسز بھی ہوتی ہیں کافی ہیوی جو کہ ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پرنٹ ایکس کا استعمال کر سکتے ہیں پلیٹس ڈالتے ہیں ٹیشو کا استعمال ہوتا ہے بازوں میں اور نیچے دامن میں اس میں آپ لوگ پلیٹس ڈال کے اوپر لیسز کی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ طریقے سے آپ لوگ جو ہے نا اپنی جو ڈریسنگ ہے اس کو کر سکتے ہیں انہیں اتنے آئیڈیاز ہیں آج کل جو ہے وہ پلیٹس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا کٹ ورک میں بھی ہے ڈیزائننگ ہے آپ وہ کر سکتے ہیں اور شیٹل لیس کے علاوہ سیڑی لیس جسے جوائنٹ لیس بھی کہتے ہیں یہ بھی کافی طرح کی ہوتی ہے باریک بھی ہوتی ہے تھوڑے سے چھوڑے سائز میں بھی ہوتی ہے آپ ان دونوں کا استعمال بازوں میں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو ہے پرنٹ ایکس کا استعمال کر سکتے ہیں باریک باریک سے پلیٹس ڈال سکتے ہیں اگر ایمرویڈری ہوئی ہوئی ہے بازوں پہ تو اس پیس کے آگے پیچھے آپ چھوٹی سی باریک جو شیٹل لیس ہوتی وہ لگا لیں اور ٹیشو کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے اور اسے جو ڈریس ہے وہ بڑا الیگینٹ سا اور بڑا سٹائلیس سا لگتا ہے اور آپ لوگوں کو یہ سارے آئیڈیاز بہت ہی پسند آئیں گے ڈیفرنٹ طرح کی لیسز ہے جن کا آپ بازوں پہ استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے ڈریس کو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی الیگینٹ بنا سکتے ہیں سمر میں ہمارے پاس زیادہ ڈیزائننگ کا مارجن ہوتا ہے اور اس میں کیونکہ کلر بڑے فریش سے کھلے سے ہوتے ہیں اور بڑے وائبرانٹ کلر ہوتے ہیں آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ایمرویڈری کروائی ہوئی ہے تو اس کے آگے پیچھے آپ چھوٹ چھوٹ لیس یا سیڈی لیس وہ لگا لیں اور یہ سارے آئیڈیاز آپ کو بہت پسند آئیں گے امید کرتی ہوں اگر آپ کو میرے یہ سارے آئیڈیاز پسند آئیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی اس کے ساتھ یہ اللہ عویز اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور دعاوں بھی یاد رکھئے گا موسیقی